آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کمپنی ایک یا دو یا تین سال بعد بھی بیک گراؤنڈ ویریفکیشن انیسیائٹ کر سکتی ہے بیک گراؤنڈ ویریفکیشن کیا دوبارہ سے کروا سکتی ہے تو وہی ٹوٹل پروسس جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو یا کنفیجن ڈاؤٹ ہے تو یہ ویڈیو لازت تک آپ جرور دیکھ رہے ہیں اس میں پورا کلیر میں کرنے والا ہوں آپ ویڈیو کو بلکل بھی اس کے مت کرنا تو زیادہ ٹائم میں ہوتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نوشکال دوستو میں شروع ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا آئی ٹی نزیرین یوٹیو ٹینل تو چلی ہی شروع کرتے ہیں سرواز سے چھوٹی سی انٹرو کے بعد تو دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پر کمپنی چاہے تو ہر ایئر کروا سکتی ہے دو سال یا تین سال بعد بھی کروا سکتی ہے لیکن یہ بسیکلی کنیشن کب ہوتی ہے کہ جب آپ کسی تھرڈ پارٹی میں اگر جوب کر رہا ہو یعنی کہ جو آپ کا پیرول ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی سے اور آپ کسی دوسری کمپنی میں جوب کر رہا ہو تو جب بھی آپ کا بھی پیرول ہوتے ہو یعنی کہ اون رول ہوتے ہو اس کمپنی کی سائلری پر کوئی سی بھی کمپنی کوئی بھی ملٹینیشنل کمپنی اگر اون رول ہوتے ہو تو background verification وہ دوبارہ سے نہیں initiate کرواتی ہیں یہ 100% fact ہے باقی اگر آپ ایک بار اس میں چلے جاتے ہو تو دو سال تین سال یا چار سال تک جب تک آپ کا movement کسی ایک بڑی team میں نہیں ہوتا ہے بڑی team innocence کی اگر for example آپ کا as a team leader ہوئے وہاں پہ اگر آپ team leader ہو اور آپ کا اگر manager میں promotion ہو رہا ہے تو پھر سے وہ company background verification initiate کراتی ہیں میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ایک multinational company کے لیے کوئی سی بھی company ہو multinational کی میں یہاں پہ بات کروں آپ کا اگر کبھی band promotion ہوتا ہے band کیا ہوتا ہے جو multinational company میں وہاں پہ band چلتے ہیں band 1, band 2, band 3, band 4, band 5 users یعنی کیوں وہ band الگ الگ ہوتے ہیں band 5 یا 4 users آتے ہیں جو floor وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں پھر band 3 جو evp ہوتے ہیں پھر band 2 ہوتا ہے جو vp ہوتے ہیں اور جو band 1 ہوتا ہے وہ svp ہوتے ہیں اس کے بعد الگ الگ process کے ایک ceo ہوتے ہیں تو بسکلی یہ band کے اکارڈنگ وہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ کا کبھی بھی band میں promotion ہوتا ہے آپ کا کبھی بھی promotion ہوتا ہے تو company کو background verification دوبارہ سے نہیں set کراتی ہے بسکلی یہ small companies میں نہیں ہوتا ہے اگر جہاں پہ سو ڈیل سو ایمپولائیز ہیں تو وہاں پہ first time ہی background verification ہوتا ہے لیکن 2 یا 3 یا 4 سال بعد ایسا وہاں پہ background verification کا process کوئی بھی نہیں ہوتا ہے لیکن multinational company جب بھی آپ کا کبھی promotion کرتی ہے یا آپ third party سے on role جاتے ہو تو background verification وہاں پہ کرواتی ہیں اور پھر سے سارے documents سارے experience later relieving later offer later جتنی بھی ساری چیزیں وہ پھر سے background verification initiate کرواتی ہیں ان کے سے اگر previous company آپ کی کوئی بند ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس on mail یعنی کہ written communication ہے تو background verification وہاں پہ ok مانا جاتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی problem نہیں ہوتا ہے اگر previous company بند بھی ہو گئی ہے تب بھی آپ کا وہاں پہ clear ہو جائے گا لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی problem ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہاں پہ آپ کو relax مل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ company میں آپ لوگوں کو جاننے لگتے ہیں وہاں پہ جو HR team ہے آپ ان سے بھی اچھی خاصی ان سے بن رہی ہوتی ہے ان کو جانتے ہوتے ہو جو آپ کا manager ہوتا ہے ان سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے یعنی company میں اگر ایک بار آپ چلے گئے ہو تو پھر اگر دو یا تین سال بھی بعد بھی background verification ہو رہی اتنی جیدہ problem نہیں ہوتی بٹھ یہ company کا rule ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور ایسا نہیں کہ وہاں سے termination مل جاتا ہے یا آپ کو نکال دیا جائے گا ایسا کچھ نہیں جب ایک بار اپنی تھوڑی سی پانچ وہاں پہ بن جاتی ہے لوگ جب جان جاتے ہیں پہچان جاتے ہیں تو پھر background verification میں اتنی problem نہیں ہوتی لیکن first time اگر ایسا کچھ fake پایا جاتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ joining کے بعد بھی آپ کو terminate کر سکتے ہیں یا offer letter دینے کے بعد بھی reject کر سکتے ہیں کہ اگر دو یا تین سال ہو جاتے ہیں تب اس کے بعد background verification میں کوئی بھی problem نہیں ہوتی ہے اور background verification ہوتا ہے وہ company پہ بھی depend کرتا ہے کہ کوئی company کرتی بھی ہے کوئی company نہیں بھی کرتی ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو اگر اچھا لگا تو like و share ضرور کریں اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو نیچے ریٹ کلر کا بٹن دے رہا ہو اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی comments یا کوئی رہی ہے نیچے مجھے comments section میں بتا سکتے ہیں میں اس کا reply ضرور دوں گا میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں اپنے next ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت